تو اللہ نہ کرے مازاللہ اگر یہ در چھوٹا تو سب چھوٹا اور یہ در ہے اللہ تعالیٰ یعنی حضور کے فیوز و برکات ہم تک پہنچائے یہ در ہے تو سب ہے تو میں تو یہ سمجھ پایا ہوں کہ صراط اللہ تعالیٰ میں ہمیں یہ ہدایت فرمائی گئی کہ ہم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو انتہائی مضبوط رکھیں اور ہمارے اعتبار سے آیت کریمہ جو پڑھی گئی جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی وہ قیامت کو ان کے ساتھ ہوگا تو اب اطاعت کرنے والے ہمارے دور میں مسلمان ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان حضرات کا ساتھ یا ان حضرات کے معیت ان کو قیامت میں نصیب فرمائے گا تو کچھ کو امجیاء کرام کا پڑھوست نصیب ہوگا کچھ کو صدیقین کا پڑھوست نصیب ہوگا اور کچھ کو صالحین کا کچھ کو اچھے لوگوں کا یعنی جیسا جس کا مرتبہ ہوگا جس کو اللہ رب العالمین جس طرح چاہے گا اس طرح سے ہم عاملات ہو جائیں گے اور یہ بھی مومنین کے لئے بہت بڑی بشارت ہے کہ قیامت کو آپ کو اچھا پڑھوست ملے گا یعنی جنت تو ملے گی ملے گی ہم تو جنت کی نعمتیں پڑھ پڑھ کے دیکھ دیکھ کے خوش ہے کہ یہ ملے گا یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا لیکن یقینی طور پر یہ نسبت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو قیامت کو ملے گی یہ نسبت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نسبت کے سہارے بھی بہت کچھ چلے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان حضرات کے فیوز و برکات قیامت کے بعد جب ہم یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جنت میں کس جگہ ہوگا تو یقیناً ان حضرات کا ساتھ فائدہ مند ہوگا اسی لئے ہر ایک کو اس کے حسب مرتبہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرمسی اس سب کو جتا فرمائے گا اب کس کا معاملہ کہاں ہوگا یہ تو رب ہی جانتا ہے کہ جس کی جیسے اطاعت ہوگی یا جس کو اپنے فضل سے یقیناً فضل اس میں زیادہ اہمیت کہاں ملے تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں انام یا افتگان کے رستے پر چلائے اب جن کے رستے پر چلے ہوں گے تو ان کا ساتھ ملنا لازمی ہے اسی لئے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یعنی قیامت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اٹھائے اور انہی کے غلاموں میں جنت میں بھی شامل فرمائے اور انہی کا جوار پڑوس نصیب فرمائے اب ان کے بعد لازمی بات ہے کہ اولیاء اکرام آتے ہیں کیونکہ ہمارے زمانے میں یقیناً ولی سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صحابی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نم آتے ہیں پھر اولیاء اکرام آتے ہیں یعنی اچھوں کے فہرس جو ہے انام یا افتگان کے وہ پھر اس طرح ہوتی چلی جاتی ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ہمیچہ یہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے اہدن السراط المستقیم سراط اللہذین انامتا علیہم کہ ان کا راستہ یعنی سراط المستقیم سے ہمارے ذہن میں ان کا راستہ آتا ہے جن پر اے اللہ تیرا انام ہوا اور ایک اور رستہ بھی غیر المقدوبِ علیہم یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ جن پر اللہ ناراض ہوا ان کی راہ سے بچنے کی دعا مانگیں کیونکہ اولیاء میں بھی دو صورتیں ہیں اولیاء شیطان اور اولیاء رحمان اولیاء رحمان کے رستے پر چلنے کے دعا کرنے کے ہدایت دی گئی اور اولیاء شیطان سے دور رہنے کی تلقیم کی گئی تو اے اللہ ان کا راستہ نہ چلا جن سے تو ناراض ہوا اور بھٹکے ہوں کے راہ سے بھی ہمیں بچانا تو جن سے وہ ناراض ہوا ان سے اور جو راہ سے بھٹک گئے ان کی راہ سے بھی بچنا ضروری ہے کیونکہ شیطان میں تو یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں بہکا کر وہیں لے جائے گا جہاں بھٹکے وہ کا رستہ ہے مگر اسی لئے ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے غیر المقدوبِ علیہم ملدالیم کیونکہ انامِ افتکان کا رستہ چلنا ان کے راہ سے بچ کر چلنا یہ بھی ایک مشکل ترین معاملہ ہے یہ دنیا امتحانگاہ ہے اس لئے یہاں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ ان کی راہ سے بچنے کی دعا کرو اللہ رب العالمین ہمیں سورہ فاتحہ کے مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ موسیقی